ہلو اور ملکم آئیسو مارپیزم کیا ہے اور پولی مارپیزم کیا ہے پہلے تو یہ دیکھیں کہ ایسو اس کا مطلب آپ جانتے ہیں سیم اور مارپ کا مطلب ہے شیپ یا ایکسرنل کسی بھی سالٹ کی اپیارمز جبکہ poly کا مطلب ہے many اور math کا مطلب جیسے کہ میں نے آپ کو بتا چکا ہوں shape ہے تو چلو دیکھتے ہیں کہ isomorphism اور polymorphism اس کو کیسے discuss کریں ان کو detail میں بھی لیں گے اور ساتھ ساتھ میں اس کا differentiation دی isomorphism کا مطلب ہے existence of different compounds in the same crystalline shape اگر مختلف جو solids ہیں یا مختلف compound جو ہیں اگر وہ ایک ہی crystalline shape میں پائے جائیں تو ایسی جو phenomena ہے یا اس کو ہم property کہہ سکتے ہیں now this is called isomorphism مختلف compound ایک ہی shape لیکن polymorphism کا مطلب ہے existence of same compound in different crystalline shape یعنی ایک ہی compound اگر ایک سے زیادہ shape میں پائے جائے تو ایسی صورت میں اس کو ہم کیا بولیں گے polymorphism اب دیکھنا یہ ہے کہ مختلف compound ایک ہی shape میں کیوں ہیں اور یہ بھی دیکھنا ہے کہ ایک ہی compound ایک سے زیادہ shape میں کیوں ہیں تو ان کے پیچھے logic کیا ہے اس کے پیچھے science کیا ہے تو چلو ایک اور point کی طرف بڑھتے ہیں مختلف compound کا ایک ہی shape میں پائے جانا اس کی وجہ ہے کہ atoms are combined in same ratio یعنی مختلف solid جو ہوتے ہیں اس میں ایٹم اگر ایک ہی ratio میں اگر combine ہے تو ایسی صورت میں مختلف solid جو ہے وہ ایک ہی kiss line shape میں پائے جا سکتے ہیں پر یاد رکھو اس کا simple مطلب کیا ہے اس کا مطلب ہے کہ اگر مختلف compound ایک shape میں ہے تو ایسی صورت میں ان میں ایٹم کی combination کا ratio same ہوگا پر اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اگر ratio same ہوگا تو ہمیشہ structure یا اس کی shape same ہوگی this is not necessary ratio same ہے ایٹم اگر same ratio میں ہیں تو shape same ہوگی ایسا ضروری نہیں ہے ضروری اس بات میں ہے کہ اگر مختلف compound ایک ہی shape میں پائے جاتے ہیں تو جب بھی آپ دیکھیں گے تو اس میں ایٹم ایک ہی ratio میں پائے جائیں گے ٹھیک ہے لیکن آپ دیکھنا یہ ہے کہ مختلف compound ایک ہی shape میں ہوتے ہیں وہ تو سمجھ میں آ رہا ہے کہ ایٹم ایک ہی ratio میں ہیں لیکن ایک ہی compound different shape میں پائے جا رہا ہے اس کے پیچھے logic کیا ہے تو ذرا دیکھیں کہ existence آپ same compound in different conditions ٹھیک ہے اگر ایک ہی compound different condition پر اگر exist کرے گا تو ایسی صورت میں مختلف جو ایٹمز ہوتے ہیں اس compound کے اس کی arrangement میں فرق آئے گا اب آپ جانتے ہیں کہ different conditions میں temperature بھی ہے pressure بھی ہے اگر ایک ہی compound جیسے کہ کوئی بھی یہ compound لے لیتے ہیں اگر وہ compound زمین میں ملتا ہے تو کتنا deep ملتا ہے کس temperature پر ملتا ہے حالات change ہوں گے تو particle کی arrangement میں فرق آئے گا تو ایسی صورت میں shape کیا ہو جائے گی وہ فرق ہو جائے گی compound بھلے same ہے اب کچھ example پر بات کر لیتے ہیں جیسے کہ آئیسو مارفیزم میں کچھ example میں یہاں پر explain کرنا جا رہا ہوں جیسے کہ sodium chloride جیسے کہ sodium fluoride جیسے کہ zinc sulfide جیسے کہ magnesium oxide یہ چند compound ہیں as example آپ دیکھ سکتے ہیں کہ sodium chloride سے لے کر magnesium oxide اگر sodium chloride کو دیکھو تو یہاں پر بھی ratio 1-1 sodium fluoride میں ratio 1-1 zinc sulfide ratio 1-1 magnesium oxide میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں ratio 1-1 ہے سبھی compound میں atoms کی combination same ratio میں اور مزید کی بات یہ ہے کہ سبھی compound کی جو کس line shape ہے وہ سب کی same ہے and this shape is cubic تو مختلف compound ایک ہی shape میں پایا جا رہے ہیں تو اس کے پیچھے لاجک کیا ہے لاجک یہ ہے کہ different compound میں atoms کی combination same ratio میں اب یہاں پر آپ دیکھیں جیسے ہم نے کہا کہ ایک ہی compound different shape میں پایا جا رہا ہے suppose ایک example جو آپ کی textbook میں وہ example آپ کو describe کر رہا ہوں calcium carbonate جو ہے یہ دو possible form میں available ہے one of that is called calcite the other is called argonite اب جو calcite ہے اس کی shape ہے trigonal ٹھیک ہے اور جو argonite ہے اس کی shape ہے arthurombic اس کی shape کیا ہے arthurombic اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ same compound چاہے وہ calcite کے پاوم میں ہو چاہے argonite کے فاوم میں composition دونوں میں same ہی رہے گی formula دونوں کا سیم ہی ہے لیکن اس کے باوجود بھی different shape میں ہے تو اس کی وجہ میں نے آپ کو بتا دے کہ same compound that is available under the different conditions so different conditions like temperature and pressure these will affect the particles arrangement then shape will be different تو اب آتے ہیں کہ جو isomorphs ہوتے ہیں یا polymorphs ہوتے ہیں ان کی properties میں کیا variations ہیں تو isomorphism میں ایک point جو important ہے یہاں پر نوٹ کرنے کی کہ isomorphs ہوتے ہیں isomorphs have same structure but different physical and chemical property صرف structure ان کی سہم ہوتی ہے باقی کوئی بھی property ان کی سہم نہیں ہوتی no physical property same no chemical property اب دیکھ سکتے ہیں کہ compound ہی different ہیں atoms ہی different ہیں ٹھیک ہے تو ان کی جو chemical properties ہیں like reaction جو ان کی reactivity ہوگی وہ بھی change ہوگی اور ان کی melting point ان کی balling point ان کی density جتنے بھی physical properties ہیں isomorphs کی وہ change ہوگی only one thing is common among these compound is only the shape polymorphs ہوتے ہیں اس میں ایک interesting point یہ ہے کہ polymorphs ہوتے ہیں they have same chemical property ٹھیک ہے but different different physical properties ان کی chemical properties same ہوتی ہیں لیکن physical properties different ہوتی ہیں اب آپ پوچھ سکتے ہیں کہ chemical properties same کیوں ہوتی ہے تو chemical properties ورہ سے same ہوتی ہے کیونکہ composition سیم ہے اب اگر آپ دیکھیں کہ kelsite ہے تو بھی calcium carbonate ergonite ہے تو بھی calcium carbonate تو reaction گونوں کے سیم ہوں گے کیونکہ اگر آپ دیکھیں calcium سیم اگر سیم ہے سیم ہوگی چاہے اس کو کسی بھی کمپون کے ساتھ ریئیٹ کریں ارگو نائیٹ کو ڈی کمپوز کرو چاہے کل سائیٹ کو ڈی کمپوز کرو فائنل پردکٹ وہی کیلچم آگسائید اور کاربن ڈاکسائید ہوں گے ریئیٹ سیم ہے فیدیکل پرپرڈی چینج ہے فیدیکل پرپرڈی لائی اپیرنس کلر ٹھیک ہے اس کی ڈینٹیٹی ہے اس کی ملٹنگ پوائنٹ ہے ٹھیک ہے یہ فیدیکل پرپرڈی چینج ہو سکتی ہیں پر یاد رکھیں کہ جو پولی مارفیزم ہے یہ کمپوان میں ہوتی ہے اگر ایلیمنٹ میں ہو کہ ایک ہی ایلیمنٹ ایک سے زیادہ پاہ میں پاہ جائے تو اس پرپرڈی کو کہتے ہیں ایلیٹ ایلیٹ پولی مارفیزم کمپوان میں ایلیٹ ایلیمنٹ میں ایک اور پوائنٹ اف دیفرنس دونوں کے بیچ میں جو آئیسو مارف ہوتے ہیں ان میں ایک پرپرڈی پاہ جاتی ہے جس کو کہتے ہیں overgrowth تو ایک پوائنٹ یہاں پر لکھ سکتا ہوں کہ they exhibit the property of overgrowth ٹھیک ہے اور یہی property جو overgrowth کی ہے یہ پولی مارف میں نہیں ہے overgrowth صرف آئیسو مارف میں پائے جاتی دیکھنا یہ ہے کہ what is their overgrowth تو چلو آگے جلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ overgrowth کیا ہے اب overgrowth جو ہے اس کو سمجھنے کے لیے پہلے تو اس کی definition کو clear کرتے ہیں اور پھر میں example کے طرح بات کرتا ہوں overgrowth کا مطلب ہے کہ when an isomaph is suspended into to into into the solution of another isomaph then then deposition of deposition of crystal کو جب ایک isomaph کے kistil کسی دوسرے isomaph کے kistil کے پر grow کریں گے now this is called over grow example kut مثال کے طور پر اگر میں کہ میں نے ایک solution بنائی ہے and i have made the solution of supposed to be sodium chloride ٹھیک ہے suppose ہم نے solution منالی sodium chloride کی تو میں یہاں پر نوٹ کر لی دا ہوں this is solution of sodium chloride اور آپ جانتے ہیں کہ sodium chloride کی solution ہوگی now this contain positive and ہم لوگ کی کر رہے ہیں ہم solution کو evaporate نہیں کر رہے ہیں ہم لوگ کیا کرتے ہیں کہ sodium chloride کی solution میں ہی اسی sodium chloride کا ایک آئیسو ماف جو سیم شیپ رکھتا ہے اسی کے کسطل کو اندر ڈپ کر دیتے یا چلو یہ zinc sulfide ہے یا جیسے میں نے پہلے ایک سپوز اگر میں نے یہاں پر zinc sulfide کا کسطل لیا ہے تو zinc sulfide کا کسطل ہوگا اس میں particle کی arrangement cubic ہوگی اور sodium chloride کو کسطل کی شیبی cubic ہوگی تو جب ایک آئیسو ماف کے کسطل کو دوسرے آئیسو ماف کی solution میں dip کیا تو solution میں موجود جو آئین ہوتے ہیں وہ اس آئیسو ماف کے اوپر دیپازٹ ہوں گے تو ایک آئیسو ماف کے کسطل دوسرے آئیسو ماف کے اوپر جب گرو کریں دیپازٹ ہوں یہ آئین سب تک دیپازٹ ہوتے جائیں جب تک solution کے سارے آئین جو ہیں وہ کنزیم ہو جائیں یا دیپازٹ ہو جائیں اور اس طرح سے ایک بڑا سا چنک بنا لیں جس میں پارٹیکل کی آئین دیپنیٹ مینر سے ہو آئیسو آئیسو یا آور گرو یاد رکھیں کہ آئیسو ماف کے کسطل کسی دوسرے آئیسو ماف کے اوپر گرو کرتے ہوں ہمارا نیکس لیکچر ہوگا اس میں ہم ڈسکس کریں سیل کیا ہے یونٹ سیل کیا ہے کس تل کیا ہے کس لیٹس کیا ہے سیون سیسٹم ساب کس تل کیا ہیں یہ ہمارا ناس لیکچر ہوگا آئیسو 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 آئیسو